یہ رہج میرا بونلیس چکن اس میں میں مسالے ایڈ کروں گی چکن پکڑا کے میں آپ کو مسالے دکھا دوں میں یوری گھر میں یہی برطن یوز کرتی ہوں پلاسٹک ہے تو اسی وجہ سے میں ویڈیوز میں بھی یہی یوز کرتی ہوں میرے سے وہ ششکے نہیں ہوتے ہیں برطن نکالو رکھو پھر نکالو پھر رکھو ڈیکوریٹ کرو یہ وہ سب میرا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کوئی ریسیپی پہنچا دوں اگر آپ میں سے کوئی ٹرائے کر رہے تو شایدون کو بھی اچھی لگے تو خیر میں اب آپ کو یہاں پر اپنے مسالے میں یہاں پر آپ کو اپنے مسالے دکھا دیتی ہے یہ میرے پاس ہے نمک یہاں پر ہے لال میرچ آدھا چمچ ہے میرے پاس چاٹ مسالہ وہ جو فروڈ چاٹ کا مسالہ ہوتا ہے نا وہ آدھا چمچ ہے میرے پاس سیزمی سیڈ یہ جو تل ہوتے ہیں باریک والے وائٹ والے تل میں سارے مسالے پاؤڈر والے یوز کر رہی ہوں اسی وجہ سے یہ لہستن پاؤڈر ہے آدھا چمچ اور اس کے ساتھ ہی آدھا چمچ میں نے لیا ہے ادرک پاؤڈر اس کے بعد ایک چمچ میں نے یہ جو ثابت دھنیا ہوتا ہے اس کو ہلکا سا کوٹ لیا تاکہ وہ تھوڑا سا باریک ہو جائے تھوڑا سا فلیور کے لیے میں نے زیرا لیا آدھا چمچ میرے پاس یہ جو چیلی فلیکس ہوتے ہیں یہ ہے اس کے بعد ایک چمچ میرے پاس دھنیا پاؤڈر ہے اور ایک چمچ میرے پاس زیرا پاؤڈر ہے یہ رہے میرے مسالے آپ اس طرح سے اس کو بنا کر ٹرائے کی جائے کہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے ویسے تو اس کا سارا پانی نکل گیا ہے لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا اس کو پیپر ٹاول سے ایسے ایسے ڈیم ڈیم کر دوں گی ڈیم ڈیم کر دوں گی تاکہ اس کے اندر ابھی کوئی اگر پانی ہے تو وہ نکل رہے ہیں ابھی چکن میں ڈالوں گی میں یہ سارے مسالے اور اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی ہاتھ کے ساتھ مکس کرنے زیادہ اچھا مکس ہو جاتا یا پھر آپ اچھے سپیچولا کا یوز کر سکتے ہیں سارے آپ کے جو چکن کے پیسیز ہیں ان کے پر مسالہ ایکولی لگ جانا چاہیے یہ ہو گیا مسالہ ابھی میں اس کو دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے چکن کے اندر میرینیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اسے کریں گے فرائی دو گھنٹے فریج میں رکھنے کے بعد اب میں اس کو فرائی کرنے سے پہر تھوڑا سا مسالہ لگا لوں گی یہاں پہ میں بیسن یوز کروں گے اور ساتھ کون فلور یوز کروں گی تاکہ یہ تھوڑے سے کرسپی سے ہمارے چکن پکوڑا بنے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایک انڈا یوز کروں گی ساری چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر کر اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے ان ساری چیزوں کا ایک کے ساتھ بڑا ہی اچھا تھک سا پیسٹ بن جاتا ہے اور جب آپ اس کو فرائی کرتے ہیں بڑے ہی کرسپی کرسپی سے آپ کے چکن پیس بنتے ہیں یہ دیکھیں جی چکن کو سارا مسالہ لگ گیا ہے اب میں پاودر والا مسالہ ریڈی کروں گی اس کے لئے میں نے یہاں پر بیسن لیا بیسن کے ساتھ میں تھوڑے سے اس میں اوریگین اور لیف ایڈ کروں گی اس ساتھ میں نمک اور لال مرچ ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اب یہاں میرے پاس چکن ہے میں یہاں سے چکن کا ایک ایک پیس لوں گی اور وہ جو میں نے ڈرائی والا بیسن ریڈی کیا ہے اس کے اندر بس چکن کے پیس کو ایک دفعہ ہی کوٹ کروں گی بہت زیادہ بیسن نہیں لگا نا صرف ایک بار ہی اس کی کوٹنگ کرنی ہے تو آپ کا مسالہ جو ہے نا وہ بڑا اچھا سا اس کو لگ جائے گا اور ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہے میرا کیونکہ افتاری کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں سارا ریکارڈ نہیں کر سکی اور سارے کو میں فرائی کر کے نہیں دکھا سکی لیکن جو صرف ایک دفعہ میں نے فرائی کیا تھا اتنا سا میں نے آپ کو دکھا دیا اسی طرح سے بس آپ نے ایک ایک پیس لیتے جانا ہے بیسن میں اس کو ڈالتے جانا اور اس کی کوٹنگ کرتے جانا ہے اور آپ نے اس کو ڈیپ فرائی کرتے رہنا ہے اتنا یہ ٹیسٹی بن جاتا ہے آپ بھی اس کو بنائیں کھائیں اور ٹرائے کریں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کیسا لگا یہ اس کا فائنل لک تھا یہ جو صرف میں نے ابھی تھوڑے سے نکال لے تھے میں نے اسی کی ویڈیو بنا لی اور خیر بعد میں افتاری کا ٹائم ہو گیا ہم نے تو اسے بہت انجوائی کیا بچوں نے بھی ماشاءاللہ سے بہت خوش ہو کے کھایا آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ ریسپی کیسے لگی تینکیو سو مچ